اسلام علیکم میں ہوں زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹویٹا الٹیس وان پینڈ سکس دو ہزار سترہ موڈل کا ریویو اس گاڑی کا ہم کمپلیٹ ریویو کرتے ہیں گاڑی بہتی نیٹ ان کلین ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ آپ میری کوئی نیو آنے والی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں اگر آپ ٹریکٹرز کے لورز ہیں اور ٹریکٹر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹر کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا الٹیس وان پینٹ سکس دو ہزار سترہ موڈل کا ریویو جی تو فرینڈ میں گاڑی کی فرانڈ پر مجود ہوں اس میں آپ کو برونز میکا کلر ملنے والا ہے اسلام آباد کی ریجسٹریڈ ہے الٹیس وان پینٹ سکس اس میں آپ کو فوگ لائٹس مل جاتی ہیں کامپنی فیٹڈ جہاں تک گاڑی کے بمپر کا تعلق ہے فرینڈ تو گاڑی کے جو بمپر ہے اس کا کلر بھی جینین ہے گاڑی کی بہت کم میلج ہے جب میں گاڑی کے انٹیریئر آپ کو دکھاؤں گا تو گاڑی کی میلج بھی میں آپ کو شوک رہوں گا اگر میں فرانٹ کی بات کروں تو فرانٹ میں آپ کو تری لائن میں کرومنگ گریل مل جاتی ہے اس کے ساتھ اگر میں اس کی ہیڈ لائٹس کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جینین ہیڈ لائٹس ان کو پر جو گلاسز ہیں ان کی کنڈیشن بھی کافی پیاری ہمیں ملنے والی ہے جہاں تک گاڑی کے بونٹ کا تعلق ہے تو گاڑی کا بونٹ سکریچ لیس ہے کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی گاڑی کو اوپر آپ کو سکریچ نظر نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر ری پینٹ ہے سو گاڑی کا بمپرز اور اس کا جو بونٹ ہے یہ ابھی تک جینین کلر میں اویلی بال ہیں اب ہم گاڑی کی فرانٹ کی وینڈ شیلد دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کیا آپ فرانٹ وینڈ شیلد دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سو گاڑی کیا ہم چلے جاتے ہیں لیفٹ سیڈ میں لیفٹ سیڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کا فرانٹ فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا یہ آپ فرانٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو گاڑی کا فرانٹ فینڈر لیفٹ سیڈ والا بھی ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا اس کے اوپر کوئی بھی سکریچ نہیں ہے کوئی ری پینٹ نہیں ہے کوئی ڈینٹ نہیں ہے سو گاڑی میں آپ کو کامپنی فیٹڈی علائری مل جاتے ہیں اور ٹائر کنڈیشن گاڑی کی بلکل جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے اگر اس کے میں ٹائر سیز کی بات کروں تو اس میں آپ کو جو ٹائر سیز ملنے والا ہے ایک سو پینس سیٹھ پینس سیٹھ آر پندرہ کا اس میں آپ کو ٹائر سیز ملنے والا ہے الٹیس وان پینٹ سکس میں آپ کو جینین کامپنی فیٹڈی علائری مل جاتے ہیں سو اب ہم اس گاڑی کی چلے جاتے ہیں اس کی لیفٹ سیڈ میں ہے تو اس کے ہم جو ہے فرنٹ ڈور دیکھ لیتے ہیں فرنٹ ڈور دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سیڈ میرر دکھا دوں سیڈ میرر کے اوپر آپ کو انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے سو گاڑی کا جو لیفٹ سیڈ والا ڈور ہے فرنٹ یہ بھی گاڑی کا ٹوٹل جینین ہے یہ آپ اس کی فرنٹ سیڈ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پر یہ پلر سا ہے تو میں بیک سیڈ میں جا کر بھی اس کا فرنٹ ڈور جو ہے آپ کو سارا دکھاؤں گا سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ سیڈ سے جو ہے یہ ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا یہاں پر کچھ مٹی کے داغ بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ نہیں ہے گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں جو فرنٹ سیڈ میں اس کا ڈور تھا اور بیک سیڈ میں یہ ڈور پورا سکریچ لیس ہے اس کے اوپر کوئی ہلکا سا بھی کوئی سکریچ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریپینٹ ہے سو اسی طرح لیفٹ سیڈ میں ہم گاڑی کے بیک سیڈ کا ڈور دیکھ لیتے ہیں تو بیک سیڈ کا دور بھی گاڑی کا لش کنڈیشن میں ہمیں ملنے والا اس کے اوپر بھی کوئی سکریچ نہیں ہے یہاں پر آئی تھی کہ آپ کو نظر آ رہا گا کہ ایک گاڑی کے اوپر کلم سی لگائی گئی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیچے بلکل ہلکے سے سکریچز ہیں یعنی کہ گاڑی کی جو لیفٹ سیڈ ہے یہ ایک یہاں پر سکریچ تھا جس کے اوپر کلم سی لگائی گئی ہے ایسے جیسے ایک زخم کے اوپر مرم پٹی لگائی جاتی ہے سو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہلکے ہلکے سے سکریچ ہے باقی گاڑی کا جو لیفٹ سیڈ تھی یہ گاڑی کی ہمیں لش کنڈیشن میں ملی اب ہم گاڑی کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں فینڈر گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہلکا سا داغنی ہے ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہمیں مل رہا ہے سو اب ہم اس گاڑی کی ریئر سیڈ سے اس کی لک دیکھ لیتے ہیں میں گاڑی کی ریئر سیڈ پہ آگئے ہوں ریئر سیڈ سے بھی گاڑی ہمیں کافی پیاری لک دے رہی ہے ریئر سیڈ میں سب سے پہلے اگر میں بمپرز کی بات کروں یہ بھی ہمیں جینین کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ری پینٹ نہیں کیا گیا یہ پورا بمپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یعنی کہ یہ جو ہے اس میں جو پینٹ پڑا ہے یہ جینین ہے اور جینین پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمپر ہمیں سکریچ لیس ملنے والا ہے یہ آپ اس کی ریئر سیڈ کی لائٹس دیکھ سکتے ہو ریئر سیڈ کی لائٹس بھی ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والی ہیں ریئر سیڈ میں آپ کو ایک لائن میں کروم بھی مل جاتا ہے یہاں پر تویٹا کا مونوگرام آپ کو ملنے والا ہے اور اگر میں اوارال اس گاڑی کی باڈی کی بات کروں تو الٹس ون پینٹ سکس گرینڈی ون پینٹ ایٹ جی ایل آئی یہ گاڑیاں جو ہیں باڈی میں ان میں بہت کم ڈیفرنس آتا ہے کچھ لائٹس چینج ہوتی ہیں یا پھر آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگاتے ہوں کہ یہاں پر ون پینٹ سکس لکھا ہوتا ہے سو اس چیز کو میں کافی ڈس لائی کرتا ہوں کہ ٹویٹا والے ایکسٹیریئر میں گاڑیوں میں چینج لائے تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے اس کے بمپرز اور پوری بیک سیڈ سکریچ لیس اور جینین کلر میں ہیں یہ پوری بیک سیڈ سے آپ جو اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ کو کلر جو ہے جینین ملنے والا ہے اور گاڑی بیک سیڈ میں ہمیں بلکہ لش کنڈیشن میں ملنے والی ہے سو ریئر سیڈ میں اگر میں اس کی ونڈ شیلڈ کی بات کروں تو اس کے اوپر آپ کو ہائی مونٹر لیم بھی ملنے والا ہے ریئر ونڈ شیلڈ بھی ہمیں گاڑی کے ٹھیک ملنے والی ہے سو اب ہم اس گاڑی کے چلے جاتے ہیں رائٹ سیڈ میں تو رائٹ سیڈ میں گاڑی جو بیک سیڈ کا فینڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے کہیں پر کوئی سکریچ نہیں ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح ہم جو ہے اس کے ٹیرز کی میں بات کروں تو آپ کو میں نے لیفٹ سیڈ میں بھی گاڑی کا ٹیر وزٹ کریا تھا رائٹ انڈ لیفٹ یعنی کہ چار ٹیرز کی کنڈیشن سیم تو سیم اور آپ کو نیو ٹیرز اس میں ملنے والے ہیں سو دور ہینڈل کا کلر اس کا باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کی مزید آگے جا کے اس کے دورز جو ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا بیک سیڈ کا جو دور ہے فرینز یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جینین ہے لش کنڈیشن میں ہمیں ملنے والا ہے اوپر کوئی ہلکا سا بھی سکریچ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا گرونڈ کلیرنس کی میں بات کروں تو لوکل مینیفیکچر میں خیر ہے گرونڈ کلیرنس تو کافی اچھی مل جاتی ہے سو گاڑی کا اب ہم جو ہے ڈریور سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں ڈریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہلکا سا نہ تو سکریچ ہے نہ ہی ریپینٹ ہے ہاں یہاں پر جو ہے اس گاڑی میں سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا یہاں پر ڈریور سیڈ والا دور کے اوپر بلکل اتنے ایریا میں یعنی کہ آپ یہاں پر یہ کچھ چار یا پانچ انچ کے ایریا میں یہاں پر جو ہے اس کو ریپینٹ کیا گیا ہے باقی یہ پورا دور جو ہے یہ گاڑی کا جینین ہے تو اسی طرح ہم گاڑی کا رائیڈ سیڈ میں یہ فینڈر دیکھ لیتے ہیں تو رائیڈ سیڈ میں فرانٹ فینڈر گاڑی کا ہمیں ٹھیک ملا سو گاڑی کی لیفٹ سیڈ ہمیں بالکل ٹین و ٹین کنڈیشن میں ملی رائیڈ سیڈ میں گاڑی میں تقریباً چار سے پانچ انچ تک جو ہے اس کے اوپر کوئی ریپینٹ کیا گیا ہے سیکریچرز کی وجہ سے باقی گاڑی جو ہے یہ ہمیں ٹھیک ملی روف آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہو روف بھی گاڑی کا ہمیں یہ ٹھیک ملنے والا ہے لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہلکا سا بھی کوئی داغ نہیں ہے ان سیڈان میں ہمیں جو ٹرنک سپیس ہے یہ تو کافی لارج مل جاتا ہے اب ہم اس کے پانچ میں ٹیر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر سے کناریوں سے کلر اتر جاتا ہے میں اکثر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو گتہ شریف ہے یہ اپنے کام کرتا رہتا ہے جب آپ کی گاڑی کسی سپیڈ بریکر سے گزرتی ہے تو یہ کناریوں سے کلر کو بڑے پیار و محبت سے کھا جاتا ہے اندر سے گاڑی کا ٹیر بھی ہمیں یورو سٹار کا ٹیر مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹیر پانچ میں کی کنڈیشن بھی گاڑی میں ہمیں لش کنڈیشن میں مل رہا ہے اندر سے گاڑی بلکل ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں آپ کہہ سکتے ہو سوائے کناریوں سے کلر جو کہ اکثر گاڑیوں کا اتر جاتا ہے سو اب ہم گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے ڈوال وی وی ٹی آئی ٹیکنالوجی میں ہمیں اس کا وان پینٹ سکھ لیٹر کا انجن ملتا ہے پٹرول میں اگر میں اس کی میلج کی بات کرو تو یہ میں سٹی ایریا میں دس گیارہ اور چودہ کلومیٹر یہ ہمیں ہائی وی موٹر وی پہ جو ہے میلج پروائیڈ کرتا ہے اندر سے آپ گاڑی کا انجن دیکھ سکتے ہو گاڑی کا انجن اندر سے ایسا ہے جیسے ایک نیو گاڑی کا انجن ہوتا ہے لاش کنڈیشن میں گاڑی کا ہمیں انجن ملنے والے اندر سے یہاں پر یہ جو پلاسٹک کور وغیرہ ہیں ساری چیزیں گاڑی کے اندر سے بہرحال ہمیں لاش کنڈیشن میں ملنے والی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اوپر میں کوئی اعتراض لگا سکوں تو گاڑی کا انجن جو ہے یہ ہمیں ملا بالکل اوکے کی رپورٹ میں سو گاڑی کا اندر سے آپ لوگ بونٹ بھی دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کا اندر سے بونٹ اگر میں اس کلر کی بات کروں تو اس کلر جو گاڑی کا کلر ہے گاڑی کو کافی پیاری لک دیتا ہے یہ برونس میک کا کلر اور اس کو جو ہے کچھ لوگ دس لائک بھی کرتے ہوں لیکن میں اس کلر کو کافی لائک کرتا ہوں سو گاڑی کا ہمیں باہر سے ایک سٹیریئر اتنا پیارا ملا تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گاڑی میں ہمیں جو انٹیریئر ہے وہ بھی کافی جو ہے پیارا ملنے والا ہے سو اندر ڈورز کی میں بات کروں تو اس کے اندر آپ کو پاور ونڈو کے بٹن مل جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو جو ہے یہاں پر نیچے پوکٹ مل جاتے ہیں اور ڈورز کے اندر یہ آپ کو سپیکر ملنے والے ہیں سو ٹو ٹون میں اس کے اندر سے آپ کو انٹیریئر مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اندر سے دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ کی میں بات کروں تو اس میں ہمیں بیلڈ کوالٹی بھی کافی اچھی ملنے والی ہے اس میں آپ کو جو ہے اندر سے سیٹ کوار اور گاڑی اندر سے بارحال کافی نیٹ ان کلین ہے سو میں گاڑی کے اندر آگیا ہوں سب سے پہل اگر میں کی کی بات کروں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ کو یہ کی مل جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے الارم لاک ان لاک اور اپنی آپ ٹرنگ کو بھی یہاں سے اوپن کر سکتے ہو تو یہ اس گاڑی میں آپ کو کی ملنے والی ہے سو میں گاڑی کی میلج بھی آپ کو چیک کراتا ہوں میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اندر سے پلاسٹک کی جو بلڈ کوالٹی ہے وہ بھی ہمیں کافی ودیہ ملنے والی ہے سو اندر سے بارال گاڑی کافی نیٹ ان کلین ہے یہ گاڑی کے آپ میٹرز کے انٹر فیس دیکھ سکتے ہو ویل سٹیرنگ کی میں بات کروں تو گاڑی میں ہمیں ویل سٹیرنگ بھی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے اس میں ایل سی ڈی ملنے والی ہے جس کے اندر نیویگیشن وغیرہ یو ایس بی آکس وغیرہ کی سہولت بھی آپ کو ملنے والی ہے اور ریئر پارکنگ کیمرہ بھی اس کے اندر اویلیبل ہے ٹرانسومیشن کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو آٹومیٹر ٹرانسومیشن ملنے والی ہے سپیس کی میں بات کروں تو آپ کو یہاں پر ایک کنسول مل جاتا ہے ڈیش بورڈ کے اندر یہاں پر آپ کو دو کپ ہولڈر مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک بٹوینڈ میں کنسول مل جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنی کافی چیزیں جو ہے وہ رکھ سکتے ہو سیڈ پوشش آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی بالکل کلین ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر میں ریئر سیڈ کی بات کروں تو ریئر سیڈ میں کافی جو ہے اس میں آپ کو ہیڈ اینڈ لیگ روم کافی اچھا مل جاتا ہے اگر میں اس کی روف پوشش کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں روف پوشش بھی ہمیں کافی لش کنڈیشن میں ملنے والی ہے بہرحال گاڑی اندر سے جو ہے ہمیں یہ کافی لش کنڈیشن میں ملی اگر میں اس کے فیچرز کی بات کروں تو اس میں آپ کو اے بی ایس بریک پاور ونڈو پاور سٹیرنگ اور سب سے جو ایک چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کو شرم آنی چاہیے ٹویٹا والوں کو کہ اس گاڑی میں آپ جو نیو موڈل ہے اس میں تو وہ دے رہے ہیں لیکن دو آگر سترہ تک بھی انہوں نے جو ایک گاڑی کے اندر ایک اچھا فیچر ہوتا ہے ہماری جان بچانے کے لیے وہ ہوتے ہیں ائر بیگز تو اس گاڑی میں آپ کو ائر بیگز نہیں ملنے والے سو یہاں پر آپ کو جو ہے اس گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ملنے والا ہے دیجیٹل کلاک سو اب ہم اس گاڑی کی میلج چیک کر لیتے ہیں سو اس گاڑی کے اوپر تریپن ہزار چار سو نوے کلو میٹر ڈرائیو ہو چکی ہے گاڑی میں آپ کو دو ست چالیس کی ٹاپ سپیٹ ملنے والی ہے ساتھ میں آپ کو ایر پی ایم میٹر ملنے والا ہے یہاں پر گاڑی کی جو میلج وغیرہ ٹیمپریچر وغیرہ شو کرے گی اوٹ سائیڈ کا اور ساتھ میں میلج وغیرہ سو یہ آپ کو جو ہے دیجیٹل میں مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے آپ کو ساتھ میں فیول کے لیے گیج سی مل جاتی ہے سو اس میں آپ کو جو ہے ریئر پارکنگ کیمرہ اور یہاں پر آپ کو ال سی ڈی وغیرہ بھی ملنے والی ہے جو کہ میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں سو اس گاڑی کے جو آہ ریجسٹریشن ہے وہ ہمیں سلام آباد کی ملی گاڑی کے اندر آہ کمپیٹر آئیس نمبر پلیٹس آویلے بال ہے سو گاڑی نیٹن کلین ملی پوری گاڑی میں جسٹ پانچ یا چھے انچ کی ڈریور سائیڈ والے دور کے اندر جو ہے اس کو ری پینڈ کیا گیا سکریچز کی وجہ سے باقی یہ گاڑی ہمیں لش کنڈیشن میں ملی آہ سو گاڑی کہ تمام ڈاکومنٹس موقع پہ آویلے بال ہے کوئی ڈاکومنٹس شارٹ نہیں ہے آہ تمام ڈاکومنٹس ریل ہیں گاڑی کے سو گاڑی کے جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ تیس لاکھ ہے ٹوانٹی تھری لاکھ ٹھیک ہے تیس لاکھ روپے اس گاڑی کے آنر کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ جسٹ ڈیمانڈ ہے اس میں کمی بیشی میں آپ کو کرا دوں گا ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کو اگر گاڑی پسند ہے آپ یہ لینا چاہتے ہیں تریپن ہزار گاڑی کی ریل میلے جائے کوئی گاڑی کا میٹر ریوارس نہیں ہوا فاسٹ ہینڈ گاڑی جوز رہی ہے سو یہ اس گاڑی کے ریویو تھا تیس لاکھ روپے آنر کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو آج کے ریویو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ